اسلام علیکم ویگرز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سنگے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے آج میں یہاں پر تیرانگا مٹھائی بنانے والی ہوں جس کے لیے میں نے لے لیا ہے یہاں بڑے کپ سے میں نے ایک کپ میدہ لے لیا ہے آدھا کپ یہاں پر دودھ لے لی ہوں یہاں پر مینگو جوس لے لی ہوں اور یہاں پر لے لی ہوں تھوڑے سے مقزیات کھوپڑا اور اسلی کی چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں بنانے کا طریقہ یہاں کڑائی گرم کر لی ہوں میں اس میں ڈال لیں گے ایک چمچ اسلی گھی تھوڑا سا یہ گرم ہو جانے دیچے گھی گھی گرم ہو گیا ہے اس میں ڈال لیں گے چار الائچی الائچی تل لے کے نکال لیں گے اس کو اس میں نہیں چھوڑیں گے اس میں خوش بہت چلے رہا دی خوش بہ رہ جاتی اس کو الائچی کو پھر نکال لیں گے خوڑی دیر سے تھوڑا اچھا تل لیں گے اس پر الائچی کی خوش بہ آ جاتی اس میں یہاں الائچی نکال لیں گے اب اس میں ڈالیں گے آٹھا یہاں نائدہ ڈالیں لے لی میں ایک کپ اس کو اچھی طرح سے بھول لیں گے اب اس میں ڈالیں گے پندود بہت اتنا بھولنا اس کے لئے کافی ہے اب اس میں ڈال لیں گے اپن اس کو اچھی طرح سے ملا لیں گے یہاں پہ تھوڑا سا دودھ اور ڈالیں میں اس کو چلی اب اس میں اچھی طرح سے اس کو ایک بھی لمس میں رہنا اس میں پورا اچھی طرح سے پھٹ لیں گے اس کو یہاں دیکھیں میں اچھی طرح سے اس کے لمس پورا چلیں گے اب اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا شکر ڈالیں گے اب اس کو اچھا پکائیں گے پند جب تک یہ گھٹ ہونے ہو جاتا تھوڑا سا اب اس کو کریں گے اپنے تین حصے اس میں ڈالیں گے اور تھوڑا سا گھی ڈالیں گے اس میں اور ایک چمچ سے بڑھ کے میں نے یہاں پہ گھی ڈالیں گے یہاں پہ ایک تین کٹوروں میں نکال لیں گے اس کو لو فلم پہ کریں گے یہ وائٹ کے لیے ایک نکال لیں گے ایک کٹورا نکال لیں گے دو کٹورے الگ نکال لیں گے اب اس میں کیا کریں گے ایک کٹورے میں گرین کلر ڈالیں گے اس میں یہاں تھوڑا سا گھی اور ڈالیں گے اس میں دو کٹورے پہ کریں گے یہاں پہ ڈالیں گے تھوڑا سا گرین کلر پھوٹ کلر گرین پھوٹ کلر اس میں ڈالیں گے تھوڑے سا مکزیاں اور تھوڑا کھوکا اس کو اچھے کلر بھول لیں گے اس کو جو ہے ایک پلیٹ میں اچھا گریز کر لیں گے یا تو آپ گھی سے گریز کر لیں گے یا نہیں تو آپ آئل سے گریز کر لیں گے اس کو ڈالیں گے دیکھیں آپ یہ گھی اچھا ڈالنا اس میں اور پورا گھی چھوٹ رہا دیکھیں سائیڈوں سے میں نے اس کو اتنا ہونا ہے اس میں کو سائیڈوں سے تیل اس کا چھوڑ گیا اور یہ اچھا گھٹ ہو میں نے ایک پلیٹ کو جیسے گریز لگا لیا ہے اب اس کو جو اسے تیل سے یا نہیں تو آپ گھی سے یا نہیں تو بٹر ہے تو بٹر سے بھی آپ گریز کر لیں سکتے اب یہ پلیٹ میں آپ شیفٹ کر دیں گے یہاں پہ دیکھیں میں نے کڑی خالی کر لی ہوں گرین کلر ڈال کے اب اس میں ایک وائٹ کلر بنا لیں گے تھوڑا سکھی ڈالی میں ایک چمچ گھی اچھا گرم ہوئے بعد میں تھوڑی سے شکر کم ہے اس میں تھوڑی شکر ڈالیں گے زیادہ میٹھا بھی کوئی پسند نہیں کرتے ہیں اس لئے میں اسوں سمجھ کے ڈالوں یہاں پہ تھوڑے پروٹس ڈال دیں گے تھوڑا سا کھوپرا پوڑو ڈال دیں گے دو تین کاجو ڈال دیں گے توڑ کے تکڑے کر کے کاجو کے ڈال دیں گے اور اس کو اچھا ہلا لیں گے اچھی طرح سے بھون لیں گے سیڈوں سے تیل چھوٹے تک اس کو بھون لیں گے سیڈوں سے گھی ایسا چھوٹ جانا جب تک اس کو بھون لیں گے یہ اچھا آپ ٹھیک ہو گیا آپ اس کو دیکھیں ایسا پلٹھیں گے تو یہ اچھے طرح سے کڑے کو اچھا چھوڑ دیا اب اس کو نکال لیں گے یہاں پہ ڈالیں گے تھوڑا سا چمجھ گھی اور اس میں ڈال دیں گے یہاں پہ میں نے ٹیسٹ کے لئے اس میں تھوڑا سا آرینج جوز ڈالی ہوں اور اس میں ٹیسٹ اچھا آتا اور آرینج کلر ڈالیں گے یہاں پہ تھوڑا سا آرینج کلر ڈال رہے میں فٹ کلر تھوڑا ڈال رہے ہیں ایک چکتی سے دو چکتی آرینج پوڑر ڈال دیں اس میں یہ لیں اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا خوبرا اور تھوڑے سے خربوزے تربوزے کے دینج اس کو اچھی طرح سے ہلا لیں اب اس کو بھی اچھی طرح سے بھون لیں جب تک یہ گھٹ نہیں ہو جاتا پلٹھائے تو اسا پلٹنا یہاں دیکھئے پلٹھائے تو اچھا ہے یہ پلٹ جا رہا اب اسے اس مکال لیں گے یہاں مٹھائی کا حلوہ بن کے تیار ہے میں نے اسے جھنڈے کا روپ دے دیا ہے آپ لوگ بھی چاہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں جو بھی میرے چینل پہ ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایکن کو دبا لیں تاکہ سب سے پہلے میری ویڈیو آپ تک پہنچیں ہپی آپ سب کو ملوگا میرے طرف سے میرے طرف سے یوں میں آزادی بہت بہت مبارک ہو آج کے لئے اتنا ہی کل پھر ایک نئی ریسیپی لے کے ملوں گی انشاءاللہ عزی و جل دعاوں میں یاد رکھیں سبسکرائب کیجئے بیل ایکن کو دبا لیں تاکہ سب سے پہلے میری ویڈیو آپ تک پہنچیں آج کے لئے اتنا ہی کل پھر ایک نئی ریسیپی لے کے ملوں گی انشاءاللہ اللہ